باب ایک گیارہ پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بینجمن کے قبیلے میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خدا بند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربانگاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں مگر جوابِ الٰہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لیے سات ہزار آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو آمال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا پس نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں اور دعوت کہتا ہے کہ ان کا دسترخان ان کے لیے جال اور پھندہ اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے ان کی آنکھوں پر تاریخ کیا جائے تاکہ نہ دیکھیں اور تو ان کی پیچھ ہمیشہ جھکائے رکھ پس میں کہتا ہوں کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی لغزی سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے پس جب ان کی لغزی دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لیے اپنے خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاوں کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھیرا تو سارا گودا ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہیں لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تُو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پائیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تُو ان ڈالیوں کا مقابلے میں فقر نہ کر اور اگر فقر کرے گا تو جان رکھ کہ تُو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سبالتی ہے پس تُو کہے گا کہ ڈالیاں اس لئے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تُو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرتے کے تُو اس مہربانی پر قائم رہے ورنہ تُو بھی کارڈ ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہے تو پیوند کیے جائیں گے کیونکہ خدا نے انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے اس لئے کہ جب تُو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اقلمند سمجھ لو اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھیج سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قوم پوری پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ آہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے خاطر دشمن ہیں لیکن بزرگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لئے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوہ بے تبدیل ہیں کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو اس لئے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بینشان ہیں خدا بند کی عقل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاحکار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لئے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابت تک ہوتی رہے آمین موسیقی موسیقی